بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نے جمال حسن بادمہ ہوں ناظرین اکرام آج پانچ فروری ہے اور سومبار کا دن ہے ویڈیو کے آغاز میں ہی درخواست ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اگر آپ کو ہماری ایفٹس پسند آ رہی ہیں اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم تصدیق شدہ خبریں آپ تک پہنچا رہے ہیں اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں اس کے پروپوگنڈا کو کاؤنٹر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اچھا ناظرین اکرام آج میرے پاس کچھ بہت اچھی خبریں ہیں شاید ہی الیکشن سے پہلے اتنی اچھی خبر ایکسپیکٹ کی جا سکے تحریکین صاحب کو لے کر جتنی اچھی خبر میرے پاس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہے اور کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ پریشان کن خبریں بھی ہیں لیکن یہ جو پریشان کن خبریں ہیں ان کو بھی کنورٹ کیا جا سکتا ہے اچھی خبروں کے اندر تو بہت بڑی ڈیویلپمنٹس ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں لیکن آغاز میں کرنا چاہوں گا پانچ فروری کو لے کر ان خبروں کو بتانے سے پہلے پانچ فروری اس پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں چونکہ پانچ فروری ہم یوم یکجہتیے کشمیر کے حوالے سے یاد کرتے ہیں اور یہ بھی اس وقت اس کو زیادہ بوم ملا جب کشمیر کے حوالے سے بات کی عمران خان نے اقوام متحدہ کے اندر جا کر اور نہ صرف کشمیر کے بارے میں بات کی بلکہ آپ کو یادی ہے کہ ناموس رسالت کے اوپر بات کی اس سے زیادہ پہلے شاہدی کسی مسلم ملک کے کسی لیڈر نے اتنی سٹرانگ آواز اٹھائی ہو اور وہ بھی اقوام متحدہ کے فرور کے اوپر اور اس کے بعد نہ صرف عمران خان کو چانے والے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پیدا ہو گئے پوری دنیا میں لوگوں نے عمران خان کی تصویریں اپنی واتس ایپ ڈی پیس میں لگائیں سوشل میڈیا پر عمران خان زندہ بات کنارے لگے پوری دنیا میں یہ ہو اور اس سے متعلق میں ایک چھوڑی سی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں ایک چھوڑا سے واقعے سے شروع کر کے پھر میں آگے چل کے خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نالنے کرنا مجھے یاد ہے کہ عمران خان کو جب عمران خان کو اقتدار سے اتارا گیا آج سے سال ڈیر سال پہلے کی بات ہے تو میں امان سے آ رہا تھا اور مجھے دبائی میں آنا تھا تو امان سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نہ بائی روڈ چلتے ہیں چونکہ ذرا ایک سپلور کرتے ہو جاتے ہیں تو امان سے دبائی میں آتے ہوئے نا ایک ہاتھا بارڈر آتا ہے اگر آپ بائی روڈ جاتے ہیں تو ہاتھا بارڈر راستے میں پڑتا ہے تو ہاتھا بارڈر پہ ہم رکے وہاں پر امیگریشن کروانی تھی اور پھر آگے جو ہے نہ وہ جانا تھا تو میں نے وہاں پر محسوس کیا اور میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا یار کہ یہاں پر انڈینز کو زیادہ فسیلیٹیٹ مجھے ایک بادیوں نظر میں لگا کہ انڈینز کو زیادہ فسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور پاکستانیوں کو اتنا فسیلیٹیٹ اس طرح سے نہیں کیا جاتا ہے ہاتھا بارڈر کے اوپر جتنا کرنا چاہیے اچھا اس کے اوپر مجھے وہی پہ موجود ایک دوست نے قصہ سنایا جو کہ آج پانچ فروری سے ریلیٹیٹ آپ کے چودہ طبق روشن کر دے گا وہ سنانا آج کے دن آپ کو زیادہ ضروری ہے اس نے کہا کہ جب عمران خان نے قوام متحدہ میں تقریر کی جب یہ کشمیر کے حوالے سے اور ناموسی رسالت کے حوالے سے خاص طور پر ناموسی رسالت کے حوالے سے مسلمانوں کو اتنی پسند آئی کہ پوری دنیا میں عمران خان کی فین فالوینگ ہو وہ کہتا کہ اس کے بعد میں نے اسی طرح سے ایک دن یہ ہاتھا بارڈر کو بائی روڈ کروس کیا یعنی میں دبائی سے آ رہا تھا اور مجھے وہ مان جانا تھا تو کہتا ہے جب امیگریشن ہونے لگی نا تو امیگریشن آفیسر نے وہاں پر آواز دی کہتا ہے پہلے کہا جاتا ہے کہ پاکستانی is this side یا دوسری نیشنالٹی is this side یا انیان is this side کہتا ہے تو اس دن اس امیگریشن نے آواز دی عمران خان this side اور ادھر نیشنالٹی is this side تو کہتا ہے ہماری عمران خان سے مرات ہے کہ پاکستانیوں کی الگ لائن لگی کہتا ہے ہمیں priority پہ services دی گئے اور وہاں پہ موجود امیگریشن آفیسر نے کہا کہ یار تم لوگوں نے کیا لیڈر پیدا کیا ہے کہ آج تک کوئی بھی شخص اس طرح سے آواز نہیں اٹھا سکا ہے نہ موسیٰ رسالت کے لیے جس طرح سے تمہارے لیڈر نے اٹھا گیا تو ناظر اکرام ہم نے ایک ایسے ہیرے بندے کو آج کے دن چونکہ پانچ پر وی کشمیر کی بات ہے تو وہ میرے ذہن میں واقعہ آ گیا ہم نے کیسے بندے کو نہ صرف اس وقت زندان کے اندر بند کر دیا ہے بلکہ ہم نے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ایسے ایسے اس کے اوپر کیس جڑ دیئے کہ اس کی بیوی کو ہم نے پوری دنیا کے سامنے ضلیل کرنے کی کوشش کی ہم نے اس کے کون کون سی چیزوں کو کون کون سی باتوں کو ڈسکس نہیں کیا دارت میں ہم سے سوال کرتی ہے اکثر اوقات میں یہاں پر انگلینڈ میں مجھ سے دوسری نیشنلیٹی کے لوگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں یار تم لوگوں نے کیا کیا ہے عمران خان کے ساتھ نا اکرام عمران خان جو ان سب کے ہونے کے باوجود جو جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ انتظار کر رہا ہے آٹھ فروری کا وہ اس کو یقین ہے کہ آٹھ فروری کو جو ہے نا وہ عوام نکلے گی اس کو یقین ہے کہ آٹھ فروری کو اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا بدلہ جمہوری طریقے سے لیا جائے گا ووٹ کی طاقت سے لیا جائے گا اور اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ کتنا ٹرن آوٹ نکالتے ہیں پنتالی سے پچاس فیصد جتنا پچھلی دفعہ ہوتا ہے اس طرح اس سے کچھ نہیں ہوگا اس کی جیل کے تعلے نہیں کھولیں گے کیونکہ میں ابھی وہ جو متعارہ دنہ کے پریشان کن خبریں ہیں وہ پریشان کن خبریں میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں پھر میں اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سنیں درہا وہ پریشان کن خبریں کیا ہیں انصار عباسی صاحب نے آج ایک کولم لکھا ہے انصار عباسی صاحب آپ کو پتہ یہ ہے کہ کہاں پر وہ کس کہاں کس پوکس پرسن ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے ساتھ ظلم کر لیا ہے اور انصار عباسی صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ ان سب واقعات کے بعد یعنی کہ جو جو کچھ عمران خان کے اوپر ابھی ہوا ہے اور جتنی سزائیں ہوئی ہیں عمران خان ابھی لمبے عرصے کے لیے جیل میں رہیں گے چونکہ اب ہونا یہ ہے کہ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ فوجی عدالتوں سے نو مئی والوں کو نوے فیصد ان کے ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں یعنی کہ نوے فیصد جو آنا وہ خصوروار پائے گئے ہیں ان کے ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں ان کو صرف سزائیں سنانا باقی ہے اور وہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں جو ہی سپریم کورٹ سے گرین سگنل ملے گا کیونکہ وہاں سے تو آلڑی سسپینڈ کر دیا گیا وہاں پیشلا فیصلہ تو جو ہی سپریم کورٹ سے گرین سگنل ملے گا فوجی عدالتوں کے فیصلے جو ہے نا وہ سنا دیے جائیں گے اور پھر جب نو مئی کے فیصلے سنائے جائیں گے تو اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ ان نو مئی کے ملزمان کو کہا جائے گا کہ طورہ ماسٹر مائنڈ کو آنا اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ واسق قیوم وعدہ معاف گواہ بن گے آپ کو پتہ ہی ہے صداقت عباسی وعدہ معاف گواہ بن گے عمر تنویر بٹ وعدہ معاف گواہ بن گے تو اس طرح کے وعدہ معاف گواہ اور بھی آپ کو اگلے دنوں میں بنتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کے بعد عمران خان کے لئے اصل مشکلات کا آغاز اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ پھر انہیں نو مئی کے اندر ماسٹر مائنڈ کے حیثیت سے جائنا وہ ان کا ٹرائل کیا جائے اور یہ بھی پھر این ممکن ہے کہ عمران خان کا جو ٹرائل ہے یہ نو مئی کے حوالے سے وہ فوجی عدالت کے اندر ہو اور فوجی عدالت کے اندر ان کا کوٹ مارشل کیا جائے یا کچھ بھی سویلین کا کوٹ مارشل بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان سب چیزوں کے اوپر تو باند لگا دی تھی پچھلے بینچ نے لیکن اب جو نیا بینچ بیٹا ہے انہوں نے اس چیز کی اجازت دے دی ہے تو یہ سب کچھ این ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے اب ان تمام چیزوں کو ناظرین کرام اس وقت کیا کیا جا سکتا ہے کہ ووٹ اگر آپ جمہوری حق استعمال کرتے ہیں ووٹ کے ذریعے ان تمام چیزوں کو جو ہے نا وہ کیونکہ دیکھیں اب ہمارے ملک میں رات و رات پالیسز بدلتی آئی ہیں ہمیں یہ پتہ ہے اگر بڑی تداد میں ٹان اوٹ ہو جاتا ہے چیزیں جو ہے نا وہ اس طرح سے ہو جاتی ہیں تو پھر ان تمام چیزوں کو کسی ہاتھ تک جو ہے نا وہ نہ صرف ریزیسٹنس نہیں جا سکتی ہے بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف گرمنٹ بنا لیا میں آپ کے سامنے خبر شیئر کر رہا ہوں اب تک کی ناظرین کرام سب سے بڑی خبر یہ ہے آج کی میں آپ کو سب سے بڑی خبر بتا رہا ہوں کہ الیکشن سے دو دن پہلے جو ریپورٹس موصول ہو رہی ہیں جتنی بھی پرائیویٹ ایجنسیز ہیں یا جتنی خفیہ ایجنسیز ہیں خفیہ سروے کیونکہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خفیہ سروے پاکستان مسلم لیگ لون کی جانب سے بھکروایا گیا تھا اس کے مطابق تحریک انصاف ایک سو پینسٹھ سیٹے جیتی نظر آ رہی تھی اب جو ریپورٹیں موصول ہو رہی ہیں خاص طور پر عمران خان کو سزائیں سنا جنے کے بعد سے وہ مزید خطرناک ہیں اور ان ریپورٹ سے ناظرین کرام پتا چل رہا ہے کہ عمران خان کو اس وقت اب ہرانا ناممکنات میں سے نظر آ رہا ہے اب ایک ہی چیزہ دیکھئے یہ این ممکن ہے کہ جو آٹھ فروری ہے اس دن بہت کچھ ہو بہت چیزیں ہو سکتی ہیں بہت ساری چیزوں کو کیا جا سکتا ہے یہ ممکن ہے کہ کسی حد تک وہ دھاندلی بھی ہو لیکن اگر ووٹنگ ٹرن اوٹ زیادہ ہوتا ہے تو دھاندلی کی بلائے دھاندلا بھی ہو جائے وہ پھر اصل نتائج کو نہیں بدلا جا سکتا اور پھر اگر آپ کی پولٹیکل ٹریننگ ہوتی ہے اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس ویڈیو میں میں نے بھرپور بتایا تھا کہ جناب کرنا کیا ہے ووٹنگ دیکھو آپ نے کیا کرنا ہے کس طریقے سے چلنا ہے جو پولنگ ایجنٹس ہوں گے ان کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے اور صرف ایک جماعت کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام جماعتوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں تمام جماعتوں کو ووٹ کے اوپر جانا وہ پہرہ دینا چاہیے تو اگر دو چیزیں ہو گئیں آپ نے جو ہے نا وہ ووٹ کاسٹ کروالی ہے اپنے اور اپنے گھر والوں کے اور اپنے رشتہ داروں کے اور دوسری آپ نے ووٹ پہ پہرہ دے لیا جمہوری طریقے سے نازلنے کے لیے یاد رکھے گا گاڑیاں توڑے ایمولنس کو روکے جلاو گھراو کرائے کبھی تبدیلی نہیں آسکتی یا نہ بڑی تبدیلی آئے تبدیلی ایک ہی طریقے سے آسکتی اور وہ ہے جمہوری طریقے سے آپ کس طرح سے جو ہے نا وہ جمہوری عمل سے اس چیز کو مضبوط بناتے ہیں اس چیز سے تبدیلی آسکتی ہے آپ کتنے ووٹ کاسٹ کروالیتے ہیں اس سے تبدیلی آسکتی ہے آپ اپنے ووٹ کی حفاظت کس طرح سے کر لیتے ہیں اور وہ بھی جمہوری طریقے سے کہ یا آپ فارم پنتالیس کی حفاظت کریں آپ انگوٹھے پہلے نہ لگا کے دیں آپ اس سے جب انگوٹھے مکمل ریزلٹ آجے تو تب انگوٹھے لگائیں پولنگ ایجنٹ اپنے ووٹ کا ضرور کرے ٹھیک ہے پولنگ ایجنٹ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اپنی آنکھیں کھلی رکھے اور ووٹرز بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور اپنی ووٹ کی حفاظت کرے جمہوری طریقے سے تو یہ این جو ہے نا وہ ممکن نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ رضا کرم ایک تھنڈی ہوا کا جھاؤں کا یہ بھی ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب پہنچ گئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر انہیں جا کر یہ کیس دائر کر دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ تحریک انصاف کو بحیثیت ہے جماعت کیسے الیکشن سے اٹھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے پاس الیکشن سیمبل نہیں ہے لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بطور جماعت ہی آپ تصابر نہ کریں کیونکہ جو کچھ اب ہو رہا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ تحریک انصاف بطور جماعت ایک جماعت کی حیثیت سے جو ہے نا وہ پارٹی پارٹیسپیشن کر رہی نہیں ہے کر رہی نہیں رہی ہے جو ہے نا وہ الیکشن میں تو یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کسی ایک جماعت کے ساتھ یہ زیادتی ہے مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یعنی کہ یہ جو یہ کہا جا رہا ہے یہ تحریک انصاف کے تمام امیدوار آزاد و امیدوار ہے اور وہ جیتنے قبال بھی تحریک انصاف پر شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ تحریک انصاف کوئی جماعت ہی نہیں ہے تو اس کو لے کر سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر پہنچ کے ہیں سپریم کورٹ اب معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں ہیں وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہے نا وہ بھی آوازیں اٹھا رہے ہیں اور وہ بھی یہ کر رہے ہیں اور این ممکن ہے کہ یہ جو جیسے پہلے عمران خان کا جو معاملہ تھا جو سائفر جو تشاہ خانہ کے اندر جو سزا موطلی والا کیس تھا وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ گی رہا حتیٰ کہ دوسری سزائیں بول دی گئیں ایسا نہ ہو اور وہ یہ کیس جو ہے نا وہ جلدی سن لیا جائے اس کے علاوہ بھی نال نکرام خبر یہ بھی ہے اچھا آج میں جنگ کی خبر پڑھ رہا تھا کہ ایک جج کو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں انہوں نے زودو کوب کیا ہے میں نے جنگ اخبار پر یہ پڑھا کہ زودو کوب کا لفظ استعمال کیا گیا ایکچولی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جسٹس آترمین اللہ صاحب جو ہے نا وہ لندن میں موجود تھے اور انہوں نے یہاں پر آگے باچت کی نال نکرام میں نے تمام ویڈیوز دیکھی ہیں کسی کے اندر بھی جج صاحب کو زودو کوب نہیں کیا گیا ہے بلکہ ان کو تعریف کی گئی ہے ان کو اپریشیٹ کیا گیا ہے ایک ادھی ویڈیو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سفینہ خان ریپورٹر ہیں وہ ان سے بات کر رہی ہیں تو ان کو سیکیورٹی گارڈ روپنی کوشت کر رہا ہے تو اس میں بھی وہ سیکیورٹی گارڈ سے بات کر رہی ہیں وہ بھی ریپورٹر کی ایسی ہے تحریک انصاف کی وہ کوئی ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے وہ بھی سیکیورٹی والے کے ساتھ اگر کوئی علج کے بات کر رہی ہیں تو وہ بھی میں نے یہ دیکھا کہ جسٹس سترمین اللہ صاحب کی تو تعریف ہی کر رہی ہے تو جسٹس سترمین اللہ صاحب کو تو کچھ بھی نہیں کہا ہے لیکن آگنے کرام کہانیاں جو ہیں وہ ہمیں اسی طرح کی جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں اتھا جناب ایک واقعہ پیش آیا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی بڑا فسوسناک واقعہ ہے کرک کا واقعہ ہم نے یہ دیکھا کہ کرکے اندر پولیس وینس کو توڑ دیا گیا اور یہ ساری میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے تبدیلی نہیں آئے گی اور اس بیہیوئر کو کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا ڈیفینڈ بھی نہیں کیا جا سکتا اور اس بیہیوئر کو سپورٹ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کانون کو اپنے ہاتھ میں لیجئے لہٰذا میں تو اس کو کنڈیم کروں گا اس واقعے کو لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے ہی بتائیے کہ آپ اگر پولیس والے ایک ٹول کی حیثیت سے استعمال ہو رہے ہیں جس طرح سے وہ گھروں میں چھاپیں مار رہے ہیں جس طرح خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے کل میں نے آپ کو بتایا کہ جو پی پی تیس کے اندر جو واقعہ پیش آیا وہ بھی آپ کے سامنی ہے تو وہ بھی آپ کو اندازہ ہے کہ کیا وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تنویر گوندل صاحب کی بھابی اور ان کی بیگم اور چھ خواتین کو جو ہے نا وہ اٹھا لیا گیا کیونکہ مرد کمپین کرنی سکتے تو خواتین کو بھی کمپین کرنے کی جاست جو ہے نا وہ نہیں دی جا رہی ہے تو اس طرح سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں لوگ کس طرح سے ریاکٹ کریں اس ریاکشن کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا جو کرک میں ہوا ہے لیکن کیا پولیس والوں کے عمل کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے میرے خیال سے دونوں عمال کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے نہ پولیس والوں کے عمال کی جسٹیفیکیشن ہے نہ جو واپسی ہوا وہ جسٹیفیکیشن ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بھی جو ہے نا وہ اس کو بھی جو ہے نا وہ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا اور لیکن میں جاتے جاتے آپ کو بڑا ایک ذرا انٹرسٹنگ واقعہ سنا ایک انٹرسٹنگ چیز بتا کے جو ہے نا وہ جانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھے یہ ہے کہ کس طرح سے خاور مانکہ صاحب جو ہے وہ اس وقت عمران خان کے خلاف بول رہے ہیں اور اس کے اوپر جنگ کیسی خبریں چھاپ رہے ہیں یہ بڑی دلچسپ چیز نظر آتی ہے اور نون لیگ والے اس ٹائم ان کی بڑی سپورٹ کرتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں اور ہم اچانک سے دیکھتے ہیں کہ ان کا جو پروپکیشن کا جو سیل ہے وہ کس طرح سے خاور مانکہ صاحب کا ساتھ دے رہا ہے اور آپ کے آپ کے سامنے ہی ہے جو سب کچھ ہو رہا ہے ایک اور انٹرسٹنگ چیز سنیے جناب این اے ایک سو انتالیس ایک ہلکہ ہے یہ پاک پتن کا مزے کی بات سنیے کہ وہاں پر جو نون لیگ کے امیدوار ہیں وہ احمد رضا مانکہ صاحب اور یہ احمد رضا مانکہ صاحب کون ہے یہ خاور مانکہ کے بھائی ہیں کیسی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ایک بندہ عمران خان کے خلاف لانچ اور اس کے بھائی کو وہ ٹکٹ دیا گیا ہو یہاں پر ان کے مخالف ہیں راو عمر حاشم جو پی ٹی آئے کے کینی ڈیٹ ہے جو کہ اس علاقے سے ویسے ہماری اطلاعات ہے کہ بہت تگڑے امیدوار ہیں اور یہ جو احمد رضا مانکہ ہیں ان کے چھکے چھڑا دیں گے اور ویسے بھی اس بندے کی ریپیوٹ بھی اچھیا اور اسے پاک پتن کا کپتان ویسے بھی کہا جاتا ہے تو راو عمر کے ساتھ ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے جو نیچے امیدوار ہیں وہ خاور مانکہ کے دھماد ہیں اور ان کے بیٹے ہیں جن کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں تو یہ نیچے امیدوار ہیں تو یہ ایک مزدار سیچویشن ہے لہٰذا آپ نون لیگ کو دیکھئے کہ کس طرح سے اگر مختلف جگوں سے عمران خان کے اوپر پریشر آ رہا ہے تو آپ ذہن میں رکھئے کہ نون لیگ کس طرح سے فسیلیٹیٹر ہے اس کی ایک مثال جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے تو امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی اپنے خیال لکھئے خدا حافظ پاکستان حسین اللہ